جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نمید محمد مدصر اور میں پی ایش ڈی سٹوڈنٹ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ویڈیو انٹرویو کے حوالے سے ہے اگر آپ کسی بھی کنٹری میں ماسٹرز یا پی ایش ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اگر آپ کو انٹرویو کی کول آتی ہے تو آپ نے اسی حوالے سے آج میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے اس کی پیپریشن کرنی ہے اور انٹرویو میں کون کون سے قویسٹنز آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور میرا دو دار بائیس میں دو دفعہ یوکی ایڈمیشن ہوا تھا ایک دفعہ میرا یونیورسٹی اف سررے میں ہوا اس کے بعد میرا جی سی یو گلاسگو کیلیڈونیان یونیورسٹی لندن کیمپس میں ہوا لیکن کیونکہ وہ فلی فنڈنٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں وہ اپرچونٹی اویل نہیں کر سکا تو اسی کے بعد جو ہے وہ میرا دو در بائیس میں ہی میرا ادھر آنسو سکولوشپ کے لیے ہو گیا تو میں پھر چائنہ آگیا کیونکہ یہ فلی فنڈر تھا اس لیے پرسٹ آف حال اگر آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈلین دی جاتی ہیں پروفیسر یا ایڈمیشن کومیٹی کی جانب سے انٹرویو کے حوالے سے تو وہ ویل این گوڈ اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی بھی گائیڈلین نہیں دی جاتی ہیں آپ کو جسٹ ایک ای میل کے تھو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کا انٹرویو اس تاریخ کو ہے تو آپ کو میں سجیشن دوں گا کہ آپ ایک پریزنٹیشن بنا لیں آٹھ سے دس سلائیڈز کی میکسیم دس وہ آپ انٹرویو کے ٹائم کے حساب سے آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر تو آدھے گھنٹے کا انٹرویو ہے تو آپ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک کی پریزنٹیشن بنا لیں کہ میں اتنے منٹس میں اس کو اکسپین کر لوں گا اتنی پریزنٹیشن بنا لیں اتنی سلائیڈز بنا لیں ایسے پریزنٹیشن بنانے کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کے لئے چیزوں کو اکسپلین کرنا آسان ہوگا اور دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پروفیسر یا ایڈمیشن کمیٹی کو یہ لگے گا کہ آپ نے پراپر اس کی انٹرویو کی تیاری کیا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پی پی ٹی پریزنٹیشن اگر انہوں نے کوئی بھی گارلین نہیں دی تو پھر آپ وہ پریزنٹیشن بنا لیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد پریزنٹیشن یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو اس میں جو پہلی سلائیڈ ہوگی اس میں آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہے جیسا کہ آپ کا نیم آپ کے کنٹری کا نیم اس کے بعد اپنی لیٹسٹ ایڈوکیشن یا اگر آپ کہیں پہ جوب کر رہے ہیں یا اپنی جوب کی یا لیٹسٹ آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ اور تھرڈ سلائیڈ ہوگی اس میں اگر آپ پی ایش ڈی کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اپنے ماسٹرز کا تھیسس کا لکھیں گے اگر آپ ماسٹرز کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو پیچلر میں جو آپ نے کوئی بھی ریسرچ کوئی بھی رپورٹ لکھی آپ اس کا لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنے ماسٹرز کے تھیسس میں سکھیا کیا چیزیں لکھیں گے اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا ٹائٹل لکھیں گے ٹائٹل کے بعد آپ اس میں اپنا جو ریسرچ اوبجیکٹیوز یا ریسرچ کوسچنز وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی ریسرچ میتھولوجی لکھ لیا ہے ریسرچ میتھولوجی کے ساتھ آپ ڈیٹا کلیکشن ٹکنیک بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کیا پرائمری تھا یا سکینڈری تھا کسی بھی ایک اوڈیکٹیوز کے لکھتے ہیں کیونکہ آپ نے دو سے تین سوائیڈ میں اس کو کور کرنا ہے اس لئے آپ کسی بھی ایک اوڈیکٹیوز کے یا جتنے بھی آپ آ سکتے ہیں اگر دو اوڈیکٹیوز کے لکھ سکتے ہیں تو دو اوڈیکٹیوز کے لکھیں گے اس طرح سے آپ نے یہ مٹھنا ہے اور بچلر کا بھی ایسے ہی اگر آپ نے کوئی ریپورٹ لکھی ہے تو آپ اس ریپورٹ کا ٹائٹل اور اس کے بعد رپورٹ یا کوئی پروجیکٹ کی ہے تو اس کا ٹائٹل ٹائٹل کے بعد اسی حساب سے جو آپ نے رپورٹ لکھی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اکسپلین کر دیں چیزوں کو اور لاسٹ پہ آپ اپنے ریسرچ پرپوزل کے بارے میں لکھیں گے اس کا آپ اکسپیکٹر ٹائٹل لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ریسرچ کوسٹنز لکھ سکتے ہیں یا ریسرچ اوبجیکٹیوز ریسرچ کوسٹنز لکھتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد آپ ڈیٹا کولیکشن ٹیکنیکس لکھ سکتے ہیں پرائمری یا سکینڈری یا ڈیٹا سورسز لکھ سکتے ہیں کہ میں کہاں کہاں سے ڈیٹا کٹھا کروں گا اس کے بعد آپ اس میں اپنی ریسرچ میتھوڑولوجی لکھ سکتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد آپ اکسپیکٹر ریزرٹس ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے اور میں یہ پھر آپ کو بتا دوں کیونکہ اگر آپ نے پریزنٹیشن تب یہ اس طرح سے بنانی ہے اگر آپ کو کوئی بھی گائیڈ لین نہیں دی جاتی انٹرویور کی طرف سے اگر انٹرویور کی طرف سے پروفیسر کی طرف سے ایڈمیشن کمیٹی کی جانب سے اگر آپ کو پریزنٹیشن کی گائیڈ لین دی جاتی ہیں تو آپ نے لازمی ان کو اس چیز کو فالو کرنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرویو کی طرح آپ سے کون کون سے کوششنز پوچھے جا سکتے ہیں میں نے دو دار بائیس میں دو دفعہ یوکے میں انٹرویو دیا اس کے بعد میں نے تین دفعہ چاینہ نے انسو سکولششپ کیلئے لا یہاں جو بیسیک ڈیفرنس ہے انٹرویو میں چائنہ میں اور باقی کانٹریز میں چائنہ میں بیسیک لئے انٹرویو ہوتا ہے when اپنے بڑی کانٹریز میں جو ہوتا ہے جبکہ باقی کنٹریز میں جو ہوتا ہے وہ آپ کی اڈمیشن کمیٹی لیتی ہے انٹروی ju یہاں پہ جو چائنہ میں ایک پروفیسر ہوتا ہے جبکہ باقی کنٹریز میں وہ اڈمیشن کمیٹی ہوتی ہے اس میں پورا پینل ہوتا ہے تو ایک سے زائد پروفیسر ہوتے ہیں دو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں یہ ان کا بیسک 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 جو کوسٹنز ہیں وہ بیسکلی میں اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کرتا ہوں پہلا جو حصہ ہے وہ ہے آپ نے جو پریزنٹیشن دی ہے آپ وہ لوگ ان میں سے کوسٹن پوچھیں گے آپ کی ریسرچ میں سے کوسٹن پوچھیں گے آپ نے جو پریوییسلی ریسرچ کی ہے اس میں سے پوچھیں گے جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں آپ اس میں سے کوسٹن پوچھیں گے اگر میں نے پرپوزر لکھا ہے یا آپ نے پرپوزر لکھا ہے لیکنانیس چینج کے اوپر تو وہ آپ سے کوسٹن پوچھ سکتے ہیں کیونکہ توکہ سر آپ po distancesانوں کے اوپر سو اس طرح سے آپ نے جو بھی چیز اپنے پرپوزل میں لکھی ہے یا آپ نے جو بھی چیز اپنے ماسٹرز کے تیسز میں یا پھر پیچلر کی رپورٹ میں آپ نے جو بھی چیز لکھی ہے آپ کو اس چیز کے بارے میں پورا کمپلیٹ نولج ہونا چاہیے آپ کو اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا آنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ چیز لکھی ہے تو کیوں لکھی ہے وہ اس سے question پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ research methodology سے بھی questions پوچھ سکتے ہیں جیسا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے پوسون ریگریشن موڈل کیوں لگایا ہے why not negative binomial ریگریشن موڈل تو مجھے assumptions جاد تھی میں اس کی preparation کر کے گیا تھا تو پھر میں نے ان کو اس کی assumptions بتائی کہ اس وجہ سے میں نے پوسون ریگریشن موڈل لگایا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میرا وہ answer correct تھا تو اس طرح سے آپ کو آپ نے جو بھی لکھے آپ نے research proposal کے حوالے سے یا اپنا جو previous research کے حوالے سے اس میں جو بھی چیزیں لکھیں آپ کو ان چیزوں کو ڈیفرنٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں آپ google کر سکتے ہیں یا پھر آپ جی پی ٹی پی بھی دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ابھی میں آؤں گا انٹرویو کے دوسرے حصے کی جانب جس میں آپ سے جنرل questions پوچھے جا سکتے ہیں جیسا کہ بہت ہی common question ہے کہ why do you want to join this university تو اس میں آپ انٹرویو سے پہلے بہتر یہ ہے کہ جس بھی انٹرویو کے لیے آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ اس یونیورسٹی کی پروفائل لازمی دیکھیں اسی میں ہی اس question کا answer ہے آپ اس کی ranking دیکھ سکتے ہیں آپ اس department کی ranking دیکھ سکتے ہیں subject wise یا پھر آپ اس کی faculty کو search out کر سکتے ہیں کہ اس کی یہاں کی faculty بہت اچھی ہے اس وجہ سے میں حالہ چاہ رہا ہوں آپ وہاں پہ international students کی تعداد کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ international students بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ایک اچھا مجھے multi multicultural university ہے so that's why i want to join this university دوسرا question یہ پوچھا جا سکتا ہے اور مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ what are your long term goals اور اس میں آپ اگر تو آپ پی ایش ڈی کر رہے ہیں because پی ایش ڈی کے بعد جو سب سے جو زیادہ suitable اور سب سے میں نے جو answer دیا تھا وہ میں نے دیا تھا کہ میں اپنی jaw کے پاکستان میں teaching کروں گا یونیورسٹی میں یا میں کوئی think tank just like sdpia یا کوئی اور think tank join کروں گا think tank تو آپ بھی اسی طرح concert دے سکتے ہیں کہ میرا یہ long term goal ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا کہ اگر آپ پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ میں اسی فیلڈ میں ہی رہوں گا یہ نہیں کہنا کہ میں ادھر سے پی ایش ڈی کے ministry میں کروں گا اور جا کے میں منجمنٹ کی جواب کروں گا یہاں جا کے میں اپنا بزنس کروں گا اس طرح نہیں بتانا ہم کو یہ یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ میں اسی فیلڈ میں ہی آگے جانا یہ ایک اور question وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ what motivates you to pursue PhD in this specific field تو اس کو آپ اپنے فیلڈ کے مطابق اس کا answer دیں جیسا کہ for example اگر آپ agriculture میں master یا PhD کر رہے ہیں کے لئے apply کیا آپ نے تو اس میں آپ اس طرح سے اس کو relate کر سکتے ہیں کہ میرا جو child root تھا میرا جو بچپن تھا وہ میرا ایک ایسے environment میں agricultural environment میں ایک گاؤں میں گزرا ہے تو اس وجہ سے میں ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ میری attachment ہے میں اس چیزوں میں اسی میں ہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں ایک اور question یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی اور university یا کسی اور scholarship کے لئے apply کیا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ نہیں میں نے کہیں اور scholarship یا university میں apply نہیں کیا ہوا کیونکہ اگر آپ بتائیں گے کہ ہاں میں نے وہ فلان scholarship یا فلان university میں apply کیا ہوا ہے تو ان کا next question یہ ہوگا کہ آپ نے آپ کا اگر admission ہو جاتا ہے ادھر تو آپ کیا ادھر جائیں گے کیا اس کو prefer کریں گے تو پھر اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ نہیں میں نے کہیں apply نہیں کیا ہوا جی تو یہ تھے انٹرویو کے حوالے سے کچھ کوششن اور انٹرویو کی لاسٹ میں پروفیسر آپ سے کوششن پوچھے گا کہ دو یو ہے اینی کوششن تو اس موقع پر آپ کے پاس کام از کم ایک کوششن ایسا ہونا چاہیے جو کہ پاسٹیو ہو ڈیسنٹ ہو اور کنسٹرکٹیو ہو تو جو کہ آپ اس پروفیسر سے پوچھ سکیں بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں وہ ٹھیک اچھا بھی ہے کہ آپ اس کا ڈیسیجن کب تک آ جائے گا جو میں اپلائی کر رہا ہوں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو ریسرچ گروپ ہے یا لیب ہے وہ ملٹی دیسپلیری دوسرے دیپارٹمنٹس کے ساتھ کلیبوریشن کے ساتھ ریسرچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی اس طرح کا کوششن پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ آٹسائیڈ چائنہ اپلائی کسی اور کنٹری میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو مجھے سپروائزر الارٹ ہوگا وہ مجھے دیپارٹمنٹ کی طرف سے ہوگا یا مجھے خود سیلیکٹ کرنا پڑے گا اس طرح سے بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں یا کوئی اور کوششن آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا پازٹیو ہو کنسٹرکٹیو ہو تو وہ کوششن آپ لازمی پوچھیں جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے چائنہ میں سی ایسی آنسو یا کسی اور سکورشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کون کون سے ڈاکومیٹس آپ نے ریڈی رکھ رہے ہیں کون کون سے ڈاکومیٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے تھوڑا سا ڈیٹیل سے میں میں بتاؤں گا لہٰذا اجازت دیجئے اللہ نے گے بات موسیقی